بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاکے ہیں چلیں جی آج کا vlog شروع کرتے ہیں ابھی میں دوپیہ کے کھانے میں بھنڈی بناوں گی بھنڈی ہماری ساری فیملی کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے تو گھنڈیوں کو میں نے جو ہے واش کر کے تو دوپے پہلے وہ سوری پہلے چھاؤں میں رکھا تھا باہر تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور اب اس کو میں اس طرح ٹرے کے اندر کپڑا لگا کے تو اندر لیا یوں پنکھے کے نیچے میں اس کو رکھا ہے تاکہ اس کا جو اندر نمی ہے پانی وغیرہ ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور پھر پھر اس کو کاٹ کے تو پکانے کے لیے رکھوں گی تو بیٹیو کا میں کاٹ کے تو رکھ چکی ہیں تو اب ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ دو پیاس کاٹ کے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا بینڈی فرائی ہو چکی ہے اور یہ دو ٹیمارٹر میں نے چھوٹے سائز کے میں نے کاٹ کے اس میں ڈال دی ہیں اچھا نہ اس میں میں نے زیادہ پیاس ڈال لیا ہے نہ ہی اس میں زیادہ کوئی بھر کے میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال لیا ہے اور ہر ہی مرچے تو میں نے بینڈی کے ساتھ ہی کاٹ تھے وہ ساتھ ہی فرائی ہو رہی ہیں تو اس کے علاوہ نہ بھر کے میں نے ٹیمارٹر اور نہ ہی زیادہ میں نے اس میں پیاس شامل کی ہیں اور اس طرح سے اس کا فلیور جو ہے وہ بینڈی کے بہت سبردست آتا ہے بجائے اس کے کہ وہ زیادہ ٹیمارٹر اور پیاس کی گریوی سی بن جائے اور وہ میٹھا میٹھا ہو جائے تو مسالے بھی جو ہیں وہ میں نے کوئی زیادہ مسالے نہیں ایڈ کیے یہ دو چیزیں ہیں نمک اور مرچ بس اور کچھ بھی نہیں آپ اس طرح سے ہلکی پھلکی سی بینڈی بنا کر دیکھیں آپ کو بہت سالہ ٹیسٹ آئے گا تو ہماری فیملی کو اس طرح کی بینڈی زیادہ پسند ہے بجائے کیمے میں بھی اتنی زیادہ پسند نہیں کرتے اس طرح کی زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا میں اس طرح بینڈی ساتھ ساتھ بن رہی ہو تو بھوک کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو بھوک مجھے بھی بہت زیادہ لگ چکی ہے تو بس بینڈی کا انتظار ہے کہ یہ جلدی سے اس کو دم آ جائے تو ساتھ ہی جو ہے ہم روٹی بنا لیں گے تو روٹی بنانے کے لیے پیڑے میں نے ساتھ ہی پہلے سے کر کے رکھے ہوئے کہ جیسے ہی بینڈی کو دم آئے ساتھ ہی میں روٹیاں ڈالوں کیونکہ اب جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ بینڈی دیکھ تو ٹائم میں نے دیکھا ہے جی پونے چھیں بچ چکے اور ناشتر میں نے کیا تھا تقریباً ساڑھے نو بجے صبح تو آپ جو ہے وہ بنی دیکھ کے تو اور زیادہ بھوک لگ چکی ہے تو ٹائم بھی ہو چکا ہے سارا دن گزر گئے تو آپ کھانے کی انتظار رہتا ہے اچھا جی بینڈی تیار ہو چکی ہے تو پیڑے میں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اوہ مائی گاڈ دیکھتا یہ ٹین مہون والے کیا کروئے ان کا میں جب وائی سوبر کر رہی ہوتی ہے یہ سارے آ جاتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے میں کیا کروں گا چلے اچھا ڈالی دفعہ کرو نو نو توسی بھی دفعہ کر دیو پینڈیاں دے تیان دے وہ توسی اچھا رنگ لائٹ جو ہے وہ میری خراب ہو چکی ہے تو اب ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ایک ہاتھ سے موبائل بھی پکڑنا ہے اور ایک ہاتھ سے کام بھی کرنا ہے تو بہت مشکل ہے فیل حال چلیں گے گزارہ تو کرنا ہے ابھی جب نیو لیں گے تو وہ تو بات کی بات ہے ابھی جو ہے فیل حال مجھے بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے روٹی بھی ڈالنی ہے اور ویڈیو بھی بنانی ہے بھوک ہماری مچھر چکی ہے تو آپ بس روٹی کی انتظار ہے روٹی پکے تو آپ کو میں زین دکھاتی ہوں ایسے گرم گرم پھلکا پتلا سا ہوئے ہوئے اس کے اوپر رکھوں گی جی میں بھنڈی پھر آپ دیکھئے گا موں میں پانی آپ کے بھی آئے مٹھจะ گھنڈی موسیقی 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 کیونکہ سالن وغیرہ وہ ابھی اتنا زیادہ نہیں کھاتی ہے یہ لائٹ سے ہیں یہ اب وہ خوشوں پہ کھا بھی لے گی تو ابھی اس کو یہ دم لگانے والیوں میں جی تو آج کا ویلوگ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیے گا کومنٹس کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور جو چینل پہ نیو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ جی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی